اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم نے سیکنڈ یئر کا چپٹر نمبر ٹو سٹارٹ کیا تھا جس کا نام تھا ایس پلاک ایلیمیٹس اس میں ہم نے کچھ پراپٹیز کچھ ٹاپکس ڈسکس کیے تھے ایس پلاک ایلیمیٹس کے اندر کون کون سے گروپ آتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ گروپ پانے اور گروپ ٹو اے کے جو ایلیمیٹس ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ایس پلاک ایلیمیٹس اس کے بعد ہم نے ان کی اکورنس دیکھیں پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا پیکیولر بیہیوئرہ پلیدھیم کہ جو گروپ میں اگر ہم دیکھیں تو گروپ کا جو ٹاپ ہلا ممبر ہوتا ہے اس کی پراپٹیز باقی گروپ ممبر سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے پیکیولر بیہیوئرہ بیریلیم پیکیولر مین یونیک سٹرینج بیہیوئر ہم نے ڈسکس کرنا ہے بیریلیم کا بیریلیم باقی گروپ ممبر سے ڈیفرنڈ ہے اب یہ جو بیریلیم کا ڈیفرنس ہے باقی گروپ ممبر سے یہ کیس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ہم بیریلیم کو باقی گروپ ممبر کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہمارے پاس جو بیریلیم ہے اس کا سائز سمال ہوتا ہے سائز سمال ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ایکٹرو نیگیٹیوٹی بھی ہائی ہوتی ہے ٹاپ سے بارٹم کی طرف جب ہم گروپ میں آتے ہیں تو لیکٹو نیگٹیوٹی ڈیکریز کرتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاس جو بیریلیم ہے وہ ٹاپ پہ ہے تو اس کی لیکٹو نیگٹیوٹی ہائی ہوگی ایس کمپیر ٹو باقی ممبرز کے بیریلیم کی لیکٹو نیگٹیوٹی ہمارے پاس 1.57 اور اس کے بعد باقی جو ہے مگنیشیم کی اس کی 1.3 سامتنگ اس طرح ڈیکریز ہو رہی ہے تو دو ریزنز ہیں جن کی وجہ سے بیریلیم جو ہے وہ باقی گروپ ممبر سے ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ شو کرتا ہے فرس جو ہے وہ سمال سائز ہے سیکنڈ اس کی ہائی لیکٹو نیگٹیوٹی ہے اب جو ڈیفرنٹ پوائنٹ ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فرسٹ ہے بیریلیم کہتے ہیں کہ بیریلیم میٹر جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ہارڈ میٹر ہے اور اتنا ہارڈ ہے کہ یہ گلاس کو سکریش کر دیتا ہے اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو باقی الکلائن آرث میٹر ہیں وہ سافٹ ہیں بیریلیم سے بیریلیم سے سافٹ ہیں لیکن جو الکلی میٹر کے ممبر سے ان سے الکلائن آرث میٹر کے بیریلیم کو چھوڑ کے باقی جو ممبر سے وہ ہارڈ ہیں سیکنڈ جو ڈیفرنس ہے وہ ہے ان کا میلٹنگ اور وائلنگ پوائنٹ کہہ دیں کہ ہمارے پاس جو بیریلیم ہے اس کا ہائی میلٹنگ ہائی میلٹنگ اور وائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جتنا سائز سمال ہوگا سائز سمال ہوگا تو نیوکلیس اور جو آٹر موسٹ شیل کے لیکٹران ہیں ان کے آپس میں فورس آف اٹریکشن سٹرانگ ہوگی یعنی کہ ان کے اندر فورسیس سٹرانگ ہوں گی اور جتنی فورسیس سٹرانگ ہوں گی اتنا ہی اس کو میلٹ کرنا یا بوائل کرنا ڈیفیکلٹ ہوگا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس بیریلیم جس کا اٹامک نمبر ہمارے پاس ہوتا ہے فور تو یہ اس کا نیوکلیس ہے یہ اس کا فاسٹ شیل ہے دو لیکٹران اور سیکنڈ شیل کے اندر بھی دو لیکٹران آپ دیکھیں کہ اس کا ڈسٹنس نیوکلیس سے کام ہے ایس کمپیوٹو باقی میمبر سے یعنی کہ میگنیشیم سے کیلشیم سے اب میگنیشیم کو دیکھیں تو اس کا اٹامک نمبر 12 ہے تو نیوکلیس اور جو آٹر موسٹ شیل کے لیکٹران ہیں ان کے درمیان فورس آف اٹریکشن ویک ہو رہی ہے تو بیریلیم کا سائز کام ہونے کی وجہ سے اس کے درمیان فورس آف اٹریکشن سٹرانگ ہیں اور جتنی فورس آف اٹریکشن سٹرانگ ہوگی اتنا ہی ان کا بوائلنگ اور میلٹنگ پوائنٹ ہائی ہوگا اب جو نیکس ان کا ڈیفرنس ہے وہ ہے ریڈکشن آف وارٹر اب آپ نے سنا ہوگا آکسیڈیشن کیا ہے اور ریڈکشن کیا ہے آکسیڈیشن مین لاس آف الیکٹران ریڈکشن آف وارٹر آکسیڈیشن مین لاس آف الیکٹران اور آکسیڈیشن کہہ سکتے ہیں کہ اڈیشن آف اکسیڈیشن آف ایکسیڈیشن مین اڈیشن آف ہائیٹروجن اب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جب ہم نے بیریلیم کا رییکشن کروانا ہے وارٹر کے ساتھ تو بیریلیم جو ہے وہ وارٹر کو کمپلیٹلی ریڈیوس نہیں کرے گا کیا کرے گا کہ اگر ہمارے پاس یہاں پہ ایک بیریلیم کا ایک پیس ہے جب یہ ریائٹ کرے گا وارٹر کے ساتھ تو اس کا کچھ پارٹ جو ہے بیریلیم کا وہ وارٹر کے ساتھ ریائٹ کر کے اس کے اراؤنڈ بیریلیم اکسیڈ کی کوٹنگ کر لے گا اور باقی جو اس کا باقی پارٹ ہے وہ وارٹر کے ساتھ ریائٹ نہیں کرے گا تو اس طرح جو بیریلیم ہے وہ کمپلیٹلی وارٹر کو ریڈیوس نہیں کرتا لیکن جو باقی اس کے ممبر ہیں میگنیشیم ہے کیلشیم ہے اسٹرانشیم ہے اینڈ بیریلیم یہ ایک کرتے ہیں ایز اے پاور فول ریڈیوسنگ ایجینڈ اب آکسیڈیشن اور ریڈکشن کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ریڈیوسنگ ایجینڈ کون سے ہوتے ہیں اور آکسیڈائزنگ ایجینڈ ریڈیوسنگ ایجینڈ وہ ایجینڈ ہوتے ہیں جو لیکٹران کو لوس کرتے ہیں یعنی کہ لیکٹران کون سے لاز ہوتا ہے اور آکسیڈائزنگ ایجینڈ وہ جو لیکٹران کو گین کرتے ہیں اس کے اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کوئی ایک میٹل ہے وہ لیکٹران الکلائن آرٹھ میٹل کے اگر ہم لے لیں تو وہ لیکٹران کو لوس کر رہی ہے اور جس کے ساتھ اس نے بانڈنگ کی ہے وہ دوسرا ایلیمنٹ لیکٹران کو گین کر رہا ہے تو اٹس مین کہ جو میٹل ہے اس نے سیکنڈ ایلیمنٹ کو کیا کر دیا ریڈیوس کر دیا سپوز آپ کے پاس کیا ہے کیلشیم کالورائیڈ اب یہاں پے آپ کے پاس جو کیلشیم ہے یہ ایک کارا ہے جاریڈیوسنگ ایچینڈ اور اب اس نے کس کو ریڈیوس کرنا ہے اس کلورین کو اس نے کلورین کو لیکٹران دینا ہے اور اس نے کیا کیا یہ ایٹ کرتا ہے ریڈیوسنگ ایچینڈ کے طور پر اس نے کیلشیم کو ریڈیوس کر دیا لیکن خود اس کی کیا ہوگی ہے آکسیڈیشن اس نے لیکٹران دیئے تو کیلشیو نے لیکٹران کو گین کیا تو وہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس جو بیریلیم ہے یہ کمپلیٹلی وارٹر کو ریڈیوس نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا کہ اگر ہمارے پاس ایک بیکر ہے اس میں ہم نے بیریلیم کا ایک پیس رکھا اس کے اندر وارٹر ڈالا تو بیریلیم کا کچھ پارٹ جو ہے وہ وارٹر کے ساتھ ریائٹ کر گئے اور یہاں پہ پھر بیریلیم کے اراؤنڈ وارٹر جو بیریلیم اکسائیڈ کی پروٹکٹیو لیئر بن جائے گی اور اس پروٹکٹیو لیئر کی وجہ سے باقی جو وارٹر ہے اس کے ساتھ ریائٹ نہیں کرے گا اور باقی جو ممبرز ہیں گروپ ٹو اے کے وہ ایک کرتے ہیں ایز ای پاور فور ریڈیوسنگ ایجینٹ نیکس جو ہے وہ ہے آکسیڈیشن پروپٹیز انگی کہ آپ کے پاس جو بیریلیم ہے وہ کمپلیٹلی آکسیڈیشن شو نہیں کرتی اگر آپ بیریلیم کا ایسیڈ کے ساتھ بھی رییکشن کروائیں تو تب بھی یہ اس کے ساتھ کمپلیٹلی آکسیڈیشن شو نہیں کرے گا اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ وہ ایسیڈ کے ساتھ ریائٹ کرے گا تو اس کے اراؤنڈ پروٹکٹیو لیئر بن جائے گی بیریلیم اکسائیڈ کی تو اس وجہ سے جو انسائیڈ بیریلیم ہوگا وہ ایسیڈ کے ساتھ ریائٹ نہیں کرے گا اب جو ان کی نیکس پروپٹی ہے بیریلیم کی تو وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بیریلیم کلائن آرث میٹل کو اگر ہم دیکھیں تو ان میں سے جو ہمارے پاس ایک بیریلیم ہی ایسا ممبرز ہے جو الکلیز کے ساتھ ریائٹ کرتا ہے الکلیمین بیسیز کے ساتھ ریائٹ کرتا ہے تو وہاں سے ہمارے پاس ہائیڈروجن گیس جو ہے وہ لیبریٹ ہوتی ہے لیکن باقی جو ممبرز ہیں میگنیشیم ہے کیلشیم سٹونشیم بیریلیم یہ الکلیز کے ساتھ ریائٹ نہیں کرتے اب ہم اس کا ریائٹ دیکھتے ہیں کہ بیریلیم کیسے الکلیز کے ساتھ ریائٹ کرتا ہے اور ہمارے پاس کس چیز کی فارمیشن ہوتی ہے بیریلیم ہے جب آپ نے اس کا الکلیز کے ساتھ ریائٹ کروایا الکلی ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے سوڈیوم ہائیڈروجسائیڈ تو ہمارے پاس یہاں پہ پروڈکٹ میں بنے گا سوڈیوم بیریلیٹ این اے ٹو بی ای او ٹو پلاس ایچ ٹو او بیریلیم کا جب ہم نے بیس کے ساتھ ریائٹ کروایا تو ہمارے پاس سوڈیوم بیریلیٹ بنا پلاس ہائیڈروجن گیس ایوال ہوگی لیکن جو باقی ممبرز ہیں وہ اس طرح کا ریاکشن شو نہیں کرتے تو یہ تھا پی کیولئر بیہیویار کے ہائیڈروجسائی بیریلیم جو ہے وہ کیسے باقی گروپ ممبرز کے ساتھ جو ہے وہ ڈیفرینٹ بیہیویار شو کرتا ہے اب آگے ہاں ہم نے دیکھنا ہے جنرل بیہیویار ڈسکس کرنا ہے الکلی میٹلز کا کہ جنرل بیہیویار الکلی میٹل کا کیا ہے ہمارے پاس تو اس میں موسیقی